بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم وائٹ پلاو بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے ایک کلو گوش لیا ہے اس میں فریشلی کرسٹ کالک ڈالا ہے ون ٹیپل سپون اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے کساوہ اور اس کو پاری سلائس کیا ہے بلکل فائن سلائس کرنا ہے اور پھر اسے گلابی کر کے ہم اس میں ڈالیں گے مسالوں میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں تارچینی پاوڈر تجھ کا پاوڈر ہے سینمن پاوڈر ایک چمچ ایک ٹی سپون ہے ایک بڑا چمچ کینجر پاوڈر ہے پسا ہوا ادرکھ پاوڈر گرین چھلی ہے یہاں پہ ون ٹیپل سپون ایک بڑا چمچ پسا ہوا تارچینی کا ٹکڑا دو بڑی الائچی سفید زیرہ ایک چمچ الائچی چار لونگے چار دو خوشک ٹرائی لیمن لے ہیں آپ فریش بھی لے سکتے ہیں آدھا بادیاں کا پھول ہے اور چند کالی مرچے ہیں اس کے علاوہ پاوڈر میں ہمیں چاہیے دھنیا پاوڈر دو بڑے چمچ دو سے ڈھائی پسا زیرہ ایک بڑا چمچ سفید مرچ نمک اور کھالی مرچی ایک ایک ٹی سپون چاہیے گی گرین چھلی ہمیں ٹیسٹ کے مطابق چاہیے تو اگر کم ہوگی تو میں بعد میں اور بھی شامل کرلوں گی اینکا میں اویل یوز کیا ہے پھmates پور سپر ہو چکاہنا جو ہمارے sóemu میں سارے مسälle ڈالیں باکھی تمام گرم مسالہ جو شامل کر دیں گNe چھلیز سنمن ڈالیں منی چھلی چلی Creative پھین بچھی چلی دائیں گو پانی شامک کریں پانی شامک کریں پھونم لیں گے پانی شامل کریں گے سالنے والا نیا میں پشکر کریں گوش کرنے تک پکا ہمارا گوش کرنے تک ہمارا گوش کرنے تک یہ آپ کو دکھاتی ہو ہمارے رکھتے ہیں آلو ڈال کے پکائیں گے مگر ہم سیلی نہیں پھٹ جائیں گے 2 to 3 ڈیو سپون یہ ہے ٹرائی لیمون گرم مسائلہ گرم مسائلہ 3 بولٹ چلیز جس میں میں نے دو کو سلٹ کر دیا ہے اور ایک پڑی ہے جو بھی کی ملچی ہوتی ہے بلکل دیز نہیں ہوتی اسے میں کوٹر کر کر ڈالوں گی ہرہ دھنیا کی ڈنڈیا ہے ہرہ دھنیا کی ہرہ دھنیا کی اس کے علاوہ چند پتیاں میں شامل کروں گی اسے میں باد میں کٹوں گی اور یہ گلابی پیاس جو ہم نے پہلے کی تھی تھوڑی اس میں سے نکال رہے ہوں بگار ڈیکوریشن کے لئے تو یہ باقی جو ہے اندر سالن میں جائے گی چاول کے ساتھ کھو گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں ڈیکوریشن کے لئے میں ڈیکوریشن کے لئے یہ بڑا پین ہے جس میں میں نے گلابی پیاس کی تھی یہاں میں نے سالن کی گریوی ڈال دی ہے اس کے علاوہ اور یہ الیدہ سے رکھے ہیں سمٹیمز کوکنگ کے دوران یہ ٹوٹ جاتا تین کپ سے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ایک ہینڈ فل ایکسٹر ڈالا ہے اور اسے میں نے اچھی طرح سے سوک کر لیا یہ دیکھا اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں یہ سیلا رائز کو ٹائم لگتا ہے اسے ہم ڈالیں گے چاولوں میں سوڑ ڈالیں گے کیا ہو جائے گی آپ چاہے تو بیس کے شامل کر سکتے ہیں گرین چلیز لیپس لیمن گرم مسائلہ اور تجھکا پاوڈر سینیمان پاوڈر گرم مسائلہ اور سپائسز یہ جو ہے میں اینڈ میں ڈالوں گی کھلائیں گے ملک ماشا اللہ ملک 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 تھوڑا سپاکی ہے ابھی پانی چاول ہمارے دم پر آ چکے ہیں اور اب ہمیں سے ڈش آؤٹ کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ کھائیے اور انجوئی کیجئے ہاں ہاں آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہوگی پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے ایکسپیرینس سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی